اسلامی تاریخ کے تعلق سے ہمارا درس آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اسی سلسلے کی باتیں آج آپ کے سامنے کچھ اور پیش کی جائیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات آپ کے سامنے چل رہی ہے اور اس سلسلے میں آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کی ایک بات جو نظام قضا کہلاتا ہے یعنی جیسے آج کل ہماری یہاں کوٹ کا سشٹم ہے تو کوٹ ہوتی ہے باقیدہ لوگ وہاں پہ اپنے فیصلے کے لیے جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر کے جاتے ہیں جج ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر کے فیصلہ کرتا ہے تو اس پورے نظام کو عربی زبان میں نظام قوا کہا جاتا ہے قوا قوا کیا ہے یہ ججمنٹ جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا پورا نظام کیسا تھا کس طرح سے یہ نظام ترتیب دیا گیا تھا آج اس کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے خلفاء راشدین کے زمانے تک اور اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اس پورے زمانے میں یہ قضا کا نظام کیا تھا کوٹ کا سسٹم کیا تھا اسلامی حکومت میں پہلے ہم آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات پیش کریں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ مدینے جو وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی آپ اس کے حاکم تھے رسول تھے نبی تھے اور ساتھ میں لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے سب کچھ جو ہے آپ ہی کی طرف جو ہے لوگ روجو کرتے تھے اور آپ ان کے درمیان فیصلے ہی کرتے تھے تو آپ کے دور کا سسٹم یہ تھا کہ حاکم ہی قاضی بھی ہوتا تھا یعنی جو رولر ہے وہی قاضی جج بھی ہوگا تو آپ مدینے میں یہی حالت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ وہاں پیش آتا تو لوگ فیصلے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پورا نظام بہت ہی سمپل نظام تھا جو حاکم ہے وہی کیا ہے قاضی بھی ہے وہی جج بھی ہے وہی فیصلہ کرے گا آج کا جو ہے سسٹم ہی کچھ الگ ہے لوگ ہیں وہ اور بعد میں تھوڑی بہت بات شاید اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں لیکن پہلے میں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کیا سسٹم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں آپ ہیں تو مدینے میں جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے اس کے پہلے بھی جب آپ پہلے کا دور بھی دیکھیں گے تو دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جو حاکم وقت بھی تھے جو باقاعدہ ان کے ہاتھوں میں بادشاہت بھی تھی وہی جو ہے پورا نظام بھی چلاتے تھے نبی تھے رسول تھے اور ساتھ میں حکومت بھی ہے ان کے پاس وہ بھی بڑی شاندار حکومت تھی دعود علیہ السلام سے بھی زیادہ شاندار حکومت سلیمان علیہ السلام کی تھی وہ آپ جانتے ہیں تو لوگ فیصلے کے لیے بھی انہی کے پاس آتے تھے فیصلہ بھی یہی کرتے تھے یعنی وہ ججبی ہوتے تھے اور ان کے فیصلوں کی باتیں تو آپ نے سنی ہیں حدیثوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو عورتیں ایک جگہ پہ کام کر رہی تھی تو ان کے بیٹ بچے تھے اپنے بچے کو ایک جگہ پر سلا کر کے وہ اپنے کام میں تھی بہت سے عورتیں کام کرتی تھی تو یہ بھی کام کرتی تھی بچے کو جو سلایا ہوا تھا انہوں نے ایک جگہ پہ بھیڑیا آیا تو اس میں سے ایک کے بچے کو لے کے چلا گیا ایک کا بچہ بچا ہوا تھا اب دونوں میں سے ہر عورت چھوٹا بچہ ہے ابھی زبان سے کچھ کہنے ہی سکتا انہوں نے زبان سے کہے گا تو وہ تو پتہ لگ جگہ کہ کون ماں ہے اور کس کا بیٹا ہے یہ تو وہ چھوٹا بچہ ہے دونوں عورتوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا ہے اب فیصلے کے لیے کہاں گیا یہ دعویٰ علیہ السلام کے پاس جو حاکم ہوتا تھا وہی ججبی ہوتا تھا تو وہی پر فیصلے کے لیے وہی حاکم تھے اور وہی فیصلہ بھی ججبی وہی انہی کے پاس فیصلے کے لیے گیا انہوں نے فیصلہ کر دیا جو بڑی عمر کی عورت تھی اس کی حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے اس کو دے دیا جائے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی خبر ہوئی دونوں نے عورتوں کو واپس کھولا دی اور اس فیصلے کے تعلق سے انہوں نے یہ وہاں پہ یہ چیز جو ہے کی باقاعدہ ان کو پھر سے حاضر کر کے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ میں ایک تلوار لے کر کے آتا ہوں اور بچے کو میں آدھا آدھا بیچ میں سے آدھا آدھا کر دیتا ہوں اور دونوں میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا دے دیں گے جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تلوار وہ لے کر کے آیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی آدھا کر دیں گے تو جس کا وہ بچہ تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ دے دو اس کو جو ہے مجھے نہیں چاہیے لیکن بچے کو مت مارو بچے کو آدھا آدھا مت کرو جس کا وہ بچہ نہیں ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتا ہوا کوئی اس کو جو ہے تلوار سے آدھا آدھا کرے وہ نہیں دیکھ سکتی اور یہی مقصد ان کا مقصد نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ باقیدہ اس کو آدھا آدھا کر دیں گے نہیں اصل ان کو حقیقت کا پتہ لگانا تھا صحیح بات کیا ہے وہ پتہ لگانا تھا یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی ہے ایسے چیزوں کا اندازہ لگائے جاتا ہے تو کبھی ہم کوئی چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہم صرف کیا سامنے والے کے دل میں کیا بات ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم یہ حرکت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں تو یہاں سلیمان علیہ السلام نے وہی چیز کیا تو جیسے ہی اس نے عورت نے کہا کہ نہیں آپ دے دیجئے اس بچے کو ان کو مجھے نہیں چاہیے لیکن اسے آدھا مت کیجئے کہا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے اور ثابت بھی ہوا کی بچہ جبکہ ان کے باپ نے فیصلہ کیا تھا بڑی عورت کے لئے جس کا وہ بچہ نہیں تھا اصل میں اس میں سے جو عمر کی چھوٹی تھی اسی کا بچہ تھا تو یہ میں نے مثال پیش کی یہ بتانے کے لئے کہ اس زمانے میں جو حاکم ہوتا تھا وہی جج بھی ہوتا تھا جج کے لئے الگ سے کوئی سسٹم نہیں ہوتے اس کے لئے باقائدہ جو ہے الگ سے بیلڈنگ بنائی جائے کوت ہو وہاں پر جو ہے لگا کر کے فیصلے کے لئے اپنے جو ہے وہ درخواستیں دیں پھر سنوائی ہو جیسے آج کل ایک بڑا لمبا پروسیجر اس کے لئے رکھا گیا ہے تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایسے تھا اور بہت سمپل تھا جیسے کوئی پارلمنٹ نہیں تھی اس سے کوئی بیلڈنگ وڈنگ نہیں تھی آپ حاکم تھے اگر کسی کو کچھ بھی بھی معاملے میں کوئی بھی بات ہے تو آپ کے پاس آتے تھے اور آ کر کے اپنی بات رکھتے تھے آپ کے سامنے آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں ہی سامنے رکھ دی بات آتی ہے جہاں کہیں بھی ہیں تو یہ چلتا پھرتا ایک کوٹ تھا سمجھئے اس زمانے میں جہاں فیصلے کے لیے بھی لوگوں کو بہت زیادہ چکر نہیں لگانے پڑتے تھے اور نہیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا اور نہیں اپنے کسی حق کے لیے جتنے کا حق ہو اسے کہیں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو ایسا کچھ نہیں تھا سشت بہت ہی سمپل جس کا بھی معاملہ ہے ڈائریکٹ آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے گا جس کے بارے میں معاملہ ہے اس کو بلا کر کے یا دونوں ساتھ میں حال کر کے دونوں کی باتیں سنی جائیں گی اور قاضی فوری طور پر فیصلہ سما دے گا نہ دسیوں سنوائی کا معاملہ ہوتا ہے نہ کسی وکیل کا مسئلہ ہوگا کہ کسی ان کی طرف سے وکیل آئے ان کی طرف سے وکیل آئے اور جھوٹ کے پلندے اور مجرم کو بچانے کی ناجائز کوسشیں جو آج کل ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نظام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد یہ بات بھی رہے کہ یہ مدینے میں مدینے میں آپ ہیں تو مدینے میں کا فیصلہ آپ کریں گے لیکن جو مدینے میں نہیں ہے کہیں دور ہیں جیسے وہ زمانے میں یمن کی حکومت ہے تو یمن اپنا گورنر بھیجا ہوا ہے گورنر ہے یمن میں تو جو گورنر آپ بنا کر کے بھیجتے تھے وہاں کی حکومتیں دیکھنے اور سبھالنے کے لیے تو وہاں کوئی اگر معاملہ پیش آئے گا تو جو گورنر ہوگا وہی قاضی بھی ہوگا یعنی وہی جج بھی ہوگا اس کے سامنے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو وہی فیصلہ بھی کر دے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ ہر فیصلے کے لیے دور سے بھی لوگ مدینہ ہی آئیں وہ سسٹم نہیں رکھا گیا تھا بلکہ جہاں کا معاملہ ہے وہی پر اسے حل کر لیں گے اور جو قاضی جو گورنر ہوگا وہی جج بھی ہوگا وہ دونوں طرف کی بات سن کر کے فیصلہ بھی کر دے گا یہ چیزیں جو ہے حدیثوں سے پتا چلتی ہیں اور یہی سسٹم بھی تھا اس زمانے میں اس میں کوئی شبہ نہیں عو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تقریبا یہی سسٹم تھا تھوڑی حکومت کا دائرہ سرکل جو ہے اور بڑھ گیا تھا تو جہاں جہاں گورنر ہوں گے ہر جگہ پر وہ گورنر کیا ہوگا ساتھ میں فیصلے بھی کرے گا وہ جج بھی بنے گا لیکن فیصلے کا انداز وہی ہوتا تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یعنی اگر جو ہے کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو جس کا بھی معاملہ ہے وہ حاضر ہو جائے گا جس کے بارے میں معاملہ ہے اس کو حاضر کیا جائے گا یا وہ بھی حاضر ہو جائے گا ساتھ میں اور دونوں کو بیٹھا کر کے جو قاضی ہے جو جج ہے فوری طور پر دونوں طرف کی باتیں سن کر کے فیصلہ سنا دیتا ہے پوراں یہاں دسیوں مرتبہ کی ہیئرنگ کا معاملہ جو ہے نہیں ہوتا فوری طور پر جو بھی معاملہ ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا اکثر فیصلوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوری طور پر وہ سننا بھی چاہتے ہیں ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلقہ راشدین کے زمانے میں بھی باقاعدہ کہیں بھی کوئی بات پیش آئے تو وہ لکھ کر کے مدینہ بھیجیں مدینہ سے باقاعدہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ مدینہ سے آئے پھر ان کے اوپر نافذ کیا جائے لیکن یہ سسٹم نہیں رکھا گیا تھا بلکہ ان کے جو بھی معاملات ہیں تو جو گورنر ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا جو ہے بلکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہ فیصلے بھی کر دے گا وہی اور ختم کر دے گا وہی معاملے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی چیز رہی تبدیلی صرف یہ ہوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ انہوں نے قضاء کے مسئلے کو ولہ کے مسئلے سے تھوڑا الگ کیا انہوں نے اور مستقل ان کے دور میں باقاعدہ الگ سے جج متعین کرنے کا سلسلہ شروع ہوا یعنی دونوں چیزیں تھی یہ خود بھی فیصلے کرتے تھے ان کے بعض گورنر بھی تھے جو فیصلے خود کر لیا کرتے تھے لیکن بعض جگہوں پر ایسا بھی رہا کہ گورنر بھی ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے دوسرے شخص کو متعین کر دیا گیا تو باقاعدہ قاضی کی حیثیت سے یعنی جج کی حیثیت سے اپائنمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دورے خلاف اگرچہ کہ یہ چیز بھی بہت زیادہ کامن نہیں تھی سلسلہ شروع ہوا لیکن مدینہ جہاں تک معاملہ تھا تو خود یہی فیصلے بھی سناتے تھے اس سلسلے میں کبھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لیا مشورہ کرنے کا مسئلہ علب ہوتا ہے لیکن فیصلہ سنانے کا حق انہی کے پاس ہوا کرتا تھا ان کے جو گورنر تھے ان گورنروں میں سے ایک تو جو ہے خود امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں تو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ہے یہ جو جب گورنر تھے تب بھی یہ خود ہی فیصلے بھی سنایا کرتے تھے یعنی جج بھی یہی تھے اس وقت یہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ گورنر تھے تو یہ فیصلے بھی سنایا کرتے تھے تو ہم نے وہی کہا آپ سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ صلح شروع تو ہوا جج کو پائنٹ کرنے کا اسے متعین کرنے کا اور باقاعدہ اس کے لیے اس زمانے میں رزق کہا جاتا تھا یعنی بیت المال سے اس کی تنقاہ کہہ لی جیراتی جسے ہم آج کل ہم عربی میں کہتے ہیں سیلری آپ انگلیش میں کہتے ہیں تو اس کو رزق کہا جاتا تھا کہ ان کے گزر بسر کے لیے باقاعدہ بیت المال سے یہ چیز ان کے لیے متعین کی جاتی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اس کے لیے انہوں نے خود نہیں لیا کچھ بھی توکہ جو بھی امیر المؤمنین ہوتے تھے انہوں نے کوشش یہی کیا کہ وہ بیت المال کا کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ لیں اپنے پاس نہ رکھیں یہ بات تو ہم نے آپ سے کہا کہ کس کے دور میں شروع ہو گئی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافہ راشدین میں سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ چیز واقع رہی ان کے دور میں بھی یہ چیز رہی اور ہم نے بات کی تھی آپ کے جو ہے اس کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی تعلق سے کہ ایک بات جو نہیں شروع ہوئی تھی وہ باقیدہ جو ہے قاضی کو متعین کرنا جج کو متعین کرنا لیکن چند ہی لوگوں کو متعین کیا گیا تھا ان کے زمانے میں بھی زیادہ جو ہے یہ چیز بہت کامل نہیں تھی تو اس سلسلے میں ایک آدمی کا نام خاص طریقے سے بہت ہی مشہور رہا ہے قاضی کی حیثیت سے جج کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نام آپ کے سامنے ذکر کر دیں وہ جاننا بھی چاہیے ان کو قاضی شرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے باقاعدہ ان کو قاضی کے طور پر ہی ان کو اپائنڈ کیا گیا تھا اور یہ قاضی تھے مشہور ہیں یہ ان کو قاضی شرح ہی کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بات یہ تھی کہ امام شعبی نے ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ ان کو اس سلسلے میں جو بیت المال سے رزق دیا جاتا تھا وہ ہر مہینے میں پانچ سو درہم ہوا کرتا تھا تو یہ اب جو باتیں میں نے کہیں یہ ایک دلیل کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش اس کے بعد آگے جب سلسلہ بڑھا اور یہ سلسلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تو شروع کا پورا دور بلکل ویسے ہی چلتا رہا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رہا ہے اور کہیں بھی جو ہے کوئی بھی فرق جو ہے نہیں رہا ہے اس سلسلے میں لیکن ان کی آخری دور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں جیسا کہ یہ بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے جب فتنہ شروع ہوا بلوائیوں کا تو اس وقت تک کچھ پریشانیاں ہوئیں اور جو عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر وغیرہ متین کر رکھے تھے وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر فیصلے کر لے رہے تھے وہ قاضی بھی تھے وہ فیصلے کر لیا کرتے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت پورا کے پورا باہمی اختلاف اور جنگوں میں ہی گزر گیا لیکن نظام وہی تھا وہ خلیفہ تھے تو نظام وہی تھا جو نظام پہلے سے چلا آ رہا تھا یعنی جو حاکم ہے وہ قاضی بھی ہے وہ جج بھی ہے وہ فیصلے بھی کیا کرتا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بات شروع ہوئی تھی یہ الگ سے قاضی کو متین کی جانے کی وہ سلسلہ بھی باقی رہا اب جب یہ خلافہ راشدین کا دور ختم ہو گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قضا یہ نظام قضا کیسے جو ہے چلا اس کو انہوں نے اور تھوڑا ارگنائز کیا کہی آج کی زبان میں اگر تو تھوڑا اور منظم کیا اس کو ارگنائز کیا کیونکہ جیسے جیسے حکومت کا دائرہ بڑھتا جائے گا یہ سرکل جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو اس کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی اور یہ بات مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کیمہ ہے تو جس سلسلے کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آگے بڑھایا یہ خود جو ہے حاکم تھے لیکن انہوں نے باقاعدہ جو ہے قاضی بھی جج بھی متعین کیا مختلف جو ہے جگہوں کے لیے یہ ضروری البتہ یہ بات رہی کہ ججوں کی تعین یعنی ان کو جو ہے متعین کرنا اپائنمنٹ ان کا کرنا یہ دمشق جو ان کا شام کے علاقے میں یہ تھے تو ان کی حکومت شام سے ہی چلتی تھی شام ہی ان کا دار الخلافہ رہا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو خلافت جو کہ یہ کیپٹل سیٹی جو اسلامی حکومت کی تھی وہ شام کا علاقہ ہو گیا تھا تو دمشق کا علاقہ تو وہاں سے باقاعدہ جو ہے یہ ساری چیزیں عمل میں ہاتی تھی وہ کسی کو بھی متعین کرتے تھے کہ کون اس علاقے میں قاضی بنے گا تو قاضی کی تعین وہ خود حاکی میں وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی اور یہ قاضی جج نائب مانا جاتا تھا حاکیم کی طرف سے یعنی یہ ریبزٹ ٹینٹ ہوتا تھا یا کہیے کہ یہ نائب ہوتا تھا حاکیم کا تو اصل یہ جو چیز ہوتی ہے قضا کی اصل یہ انہی کا حق ہوتا ہے جو حاکیم ہوتے ہیں جیسے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فیصلے کیا کرتے تھے خطبے اگرہ دینے کا بھی خود ان کا اپنا حق ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو متعین کر سکتے ہیں اپنا نائب متعین کر سکتے ہیں تو یہ چیز رہی کہ باقاعدہ خود جو ہے خلیفہ ججوں کی تعین کرتا تھا تھوڑا نظام اور بڑھا بھی دیا گیا تھا کہ باقاعدہ اب اس کے لیے بھی الگ سے کوئی امارت ہو کوئی بیلڈنگ ہو وہاں پر قاضی صاحب بیٹھے لوگ اپنے فیصلے لے کرنانے کے لیے آئیں تو پہلے تو اس طرح کا سسٹم نہیں تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہ ہی خلفہ راشدین کے لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی صرف شروعات ہوئی تھی ابھی بھی بہت بڑے پیمانے پر اور بالکل جو ہے عام یہ چیز ہو رہی ہو ایسا کچھ ان کے دور میں بھی نہیں تھا لیکن سلسلہ شروع ہوا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کے لیے الگ سے جگہ متین ہو گئی ان کی تنخواہیں متین ہو گئی جو بھی جج ہو گئے ان کی تنخواہیں متین ہو گئی اور ان کی باقاعدہ جو ہے آ کر کے وہ بیٹھیں گے ان کا ایک ٹائم بھی ہے کچھ ٹائم پر آ کر کے وہ دارالخضاء میں بیٹھیں گے لوگ جو ان کے مسائل ہیں جو ان کے معاملات ہیں لا کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے لیکن ابھی تک بھی اسلامی نظام قوامے اسلامی کوٹس کے سسٹم میں اب تک یہ وکیلوں کا چکر نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات کہی ہے کہ میں ایک انسان ہوں بشر ہوں تم لوگ میرے پاس فیصلے لیے آتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی بات کو پیش کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہوتا ہے بعض لوگوں کو بات کرنے کا اسکل جو ہے بہت ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اسکل جو ہے مہارت تو اپنی بات بڑے اچھے انداز میں پیش کر لی جاتے ہیں کہ سامنے والے پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے تو ایسے لوگ غلط کو صحیح صحیح کو غلط ثابت کر دیتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ایسے موقع پر کہ جو خود اپنی بات کو بہتر انداز سے پیش نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ اپنے لیے کسی وکیل کو کر لے اور اس کو کوٹ میں لے کر کیا ہے یہ بات آپ نے نہیں کہی بلکہ یہ بات کہی صحابہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بات پیش کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو اور آئے اور اپنی بات کو وہ پیش کرے اور میں یہ سمجھ کر کے کہ حق اسی کے ساتھ ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو میں جو فیصلہ کر رہا ہوں میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حق نہیں بن جائے قیامت کے دن وہ پھر بھی پکڑا جائے گا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ وکیل لے کر کہ آجاؤ جاؤ آپ اپنی بات کو نہیں پیش کر سکتی قائد جیسے تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا چرب زبان آدمی جو بات کو توڑ مرول کر پیش کرنے کا ہنر اور فن جانتا ہو ایسے کسی آدمی کو پکڑ کر کے لے آپ ایسا نہیں کہا کیونکہ یہاں اصل اسلامی کوٹ میں مین بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہے آدمی لا کر کے خود پیش کرے جھوٹ کو سج سج کو جھوٹ ثابت کرنا یہ کوٹ کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس طرح کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے تو اسلامی کوٹ کی یہ خصوصیت رہے اسی وجہ سے جس کا معاملہ ہے وہ خود حاضر ہو جائے گا جی دو آدمیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر کے جھوڑا ہے تو دونوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی بات پیش کرنے کا حق ہوگا قاضی کے سامنے جج کے سامنے دونوں اپنی بات پیش کریں گے ان کے پاس کیا ایویڈینس ہے کیا جو ہے ان کے پاس شہادتیں ہیں کیا ویٹنس ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے بعد قاضی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے اس کے لئے کئی دن اور کئی مہینے کئی سال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جب جب آئے اسی وقت بات سنی گئی اور فیصلہ فورا سنا دیا گیا بہت ہی سمپل انداز ہوتا تھا تو یہ طریقہ رہا انہیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لیکن کچھ چیزیں جو ابھی منظم کر دی گئیں ارگنائش کر دی گئیں اس کے اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو جو کی ایک قاضی اور جج کے لیے ہلپر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو ہلپ کریں گے ایسے لوگوں کو بھی اوپائنٹ کیا جانے لگا اس کے بعد کیونکہ اب جو ہے فیصلے کرنے کے لیے زیادہ لوگ آئیں گے فیصلہ لینے کے لیے زیادہ لوگ آئیں گے اور بھی جو ہے کوئی فیصلہ ہوا تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ میں رکھا جائے ریکارڈ میں رکھنے کا اب تک کوئی رواج نہیں تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو ریکارڈ میں رکھا جائے جو لوگ فیصلے کے وقت میں حاضر تھے انہوں نے سنا یہ ان کے ذہنوں میں رہا ہو ریکارڈ اور جو ہے انہوں نے روایت کیا تو اس زمانے کے جو فیصلے تھے وہ فیصلے جو ہے بعد میں کتابوں میں لکھے بھی گئے ہیں لیکن باقاعدہ باقاعدہ اسی وقت فیصلہ کرنے کے وقت میں اس کو لکھنے کا رواج نہیں تھا لیکن خلافت بنی امیہ میں بنی امیہ کی خلافت میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ اب باقاعدہ قاضی کے ساتھ ساتھ ایک کاتب کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا یعنی آج کی دوان میں کہنا ہو تو قدر کا آپ کہہ سکتے ہیں جو سپورٹ اسٹاپ ہوگا اس جو ہے جج کے لیے سپورٹ اسٹاپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تب جو ہے تو ایک چیز کیا ہو گئی کہ قاضی کا ایک جو ہے ہیلپر ہوگا ان کا معامین ہوگا ان کی مدد کرنے والا جو کی فیصلوں کو لکھ دیا کرے گا یہ سلسلہ جو ہے اہد عموی میں یعنی بنو عمیہ کی خلافت میں ضرورت کے لحاظ سے یہ چیز اس کا دائرہ جو ہے بڑھا دیا گیا ایک چیز اور بھی ہو گئی اس میں وہ چیز یہ تھی کہ منادی جو ہے ہیلپنگ اسٹاپ میں یا کہہ لیے سپورٹنگ اسٹاپ میں ایک اور جو ہے اسٹاپ کو بڑھایا گیا وہ کیا تھا اس کو کہا جاتا تھا منادی تو یہ قاضی کے پاس ایک جو ہے منادی بھی رہے گا منادی کا مطلب جو ہے آواز لگانے والا اور جب جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ بھلا کو آواز لگاؤ یعنی ان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ تو وہ جو ہے آواز لگائے گا اور آواز لگا کر کے ان کو بلا کر کے لا کر کے پیش کر دے گا ایک دوسرا اور جو ہے موامین اسٹاپ جو ہے اس میں سے ایک حاجب کہا جاتا تھا حاجب کا اگر سمجھنا ہے تو آج کے زمانے میں آپ اس کو سیکریٹری کہہ سکتے ہیں حاجب جو ہے یعنی حاجب کا ایک اور بھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ہے وہ سیکورٹی کے لازے لیکن سیکورٹی سے کہیں زیادہ یہاں پر بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے پی اے کہا جائے یا سیکریٹری کہا جائے پرسنال جو ہے سیکریٹری اسسٹینٹ کہہ لیجئے تو یہ حاجب ہوتا تھا تو حاجب کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے کہا کہ اب باقاعدہ جو ہے کوٹ کے لیے بیلڈنگ ہوگی وہاں آ کر کہ جیس صاحب بیٹھیں گے جیس صاحب اندر بیٹھے ہوگے تو ہر کوئی آیا اندر چلا گیا ہر کوئی آیا اندر چلا گیا تجھرہ یہ غیر منظم ہو جاتا ہے ان ارگرائید ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا ان کے دور میں کیا کیا گیا ارگرائیز کیا گیا ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی وہی ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ شکل کیے بھی ہوئی کہ باقاعدہ اب جو ہے حاجب متعین کیا جانے لگا تو دروازے پر جس بیلڈنگ میں جو کوٹ کی بیلڈنگ ہوگی وہاں اندر لوگ جائیں گے اپنے فیصلے کے لیے وہاں جج صاحب بیٹھیں گے تو لوگوں کو باری باری اندر جانا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک حاجب ہوتا تھا یعنی کوئی پرسنل اشسٹینٹ کہہ لیجیے جو لوگوں جو لوگ آئیں گے ان کو ایک ترتیب سے اندر بھیجنے کا کام کرے گا تو اصل حاجب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ حاجبہ کے معنی عربی دبان میں روکنے کے ہوتے ہیں منع کرنے کے ہوتے ہیں اسی سے ہجاب کہا جاتا ہے عربی میں ہجاب کا مطلب اسے پردہ جو آپ کہتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ وہ روکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑے وہ روکتا ہے یہ اس لیے اس کو ہجاب کہا جاتا ہے تو اس کو حاجب اس لیے کہتے تھے کہ یہ جو جج ہوتا تھا جج کے لیے جو بیلڈنگ ہوتی تھی جو جگہ ہوتی تھی اس کے بیٹھنے کی اس کے دروازے پر اس کو متعین کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو روکے اور باری باری لوگوں کو اندر داخل ہونے دے ایک ہی مرتبہ کئی لوگ اندر چلے جائیں گے تو جج صاحب کو پریشانی ہوگی اور یہ سارا کام جج ہی کرے تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہر کوئی جا کر کے ڈاریک جج کو پریشان کرنا شروع کر دے گا تو تھوڑا اس کو ارگنائز کر کے وہاں پر حاجب کو بیٹھایا جانے لگا تو یہ چیزیں جو ہیں ہوتی تھیں اور یہاں تک کہا گیا اس اس لئے ابھی ہم نے قاضی شرح کی بات کی ہے آپ کے سامنے قاضی شرح باقاعدہ ان کو قاضی متعین کیا گیا تھا اور اسلامی قضاء اسلامی قورٹ کے تعلق سے قاضی شرح کا نام بہت مشہور ہے تو قاضی شرح کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے قاضی شرح کے پاس ایک آدمی رہتا تھا جس کے ہاتھ میں کھوڑا ہوتا تھا تو یہاں یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نوٹ کر لیجئے گا کہ کس طریقے سے معامل سٹاپ کو بڑھایا گیا یعنی اس زمانے میں اس کو جو ہے آگے بڑھایا گیا تو اب باقیت جج کے پاس کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ وہ فیصلہ سنائیں تو ایسا نوٹ کہ یہ آدمی غصہ ہو کر کہ جج کا ہی کالر پکڑ لے یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو بھی منظم کیا گیا تو قاضی شرح کے پاس جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک پولیس والا ہوتا تھا میں پولیس جو ہے آج کی دبان میں کہہ رہا ہوں عربی میں شرطی ان کا لفظ آتا ہے کہ وہ ایک شرطی ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا کوڑا جو ہے مارنے کے لئے تو وہ شرطی قاضی کے پاس رہتا تھا یہ آج کی دبان میں کہنا ہو تو یہ اس کی سیکورٹی کا بھی انتظام کیا گیا یہ انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا اور خلفاء راشدین کے دور میں بھی یہ چیزیں نہیں لوگوں کو یہ خلفاء کو کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کوئی آدمی آ کر ان کو مار دے گا لیکن بہرہ وقت کا تقاضی ہوا یہ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جب وہ امام امام تھے امامت کر رہے تھے کوئی سیکورٹی گار تو ہوتا نہیں تھا تو کس طرح سے انہیں زخمی کیا گیا اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو یہ چیزیں بہرحال چونکہ اب وجود میں آگئی تھی کہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ قاضی اگر کسی کے خلاف پیسلہ کیا تو غصے میں وہ آدمی کہیں قاضی کے ساتھ بس سلوکی نہ کرے جج کے ساتھ بس سلوکی نہ کرے تو وقت کا تقاضی ہوا کہ باقیدہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ بھی رہے جو نگرانی کرے اس کی تو ایک پولیس والا بھی قاضی شرح کے ساتھ رہتا تھا یعنی جب وہ پیسلے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے سر کے پاس وہ ادمی متعین رہتا تھا اس کے لیے ایک اور چیز سپورٹنگ شٹاف میں ایک اور جو ہے اضافہ ہوا اس زمانے میں وہ اضافہ یہ تھا کہ باقاعدہ ایک مترجم بھی رکھ لیا گیا تھا ٹرانسلیٹر جو ہے مترجم کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیٹر کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی نوہ کے دور خلافت میں جب اسلامی جو ہے حکومت کا دائرہ اس کا سرکل بڑھتا گیا تو ایسے لوگ بھی بہت سے اسلام میں داخل ہوئے جن آنے والے لوگ آتے جائیں گے اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی جو جج ہے اس کی زبان الگ ہو اور جو فیصلے کے لئے آدمی آیا ہوا ہے اس کی زبان الگ ہے تو اب کیا ہوگا اب قاضی کے سامنے جج کے سامنے کوئی ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو معتمد ہے پرشت ورثی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو وہ زبان جانتا ہے وہ باقیدہ جو ہے اس زبان کو چاننے کی وجہ سے جج کے سامنے ٹرانسلیٹ کر کے وہ پیش کرے گا کہ یہ آدمی کہہ کیا رہا ہے تو یہ سلسلہ بھی شروع ہوا باقیدہ اور اس کے لیے بہت ہی قابل اعتماد ٹرانسلیٹر کو متعین کیا جانے لگا جو کی کوٹ کے اندر موجود رہے گا اور اگر کوئی آدمی عربی دبان نہیں جانتا ہے اور جو قاضی اور جج ہے اس کی دبان عربی ہے وہ عربی جانتا ہے تو جو آدمی حاضر ہوا ہے اس کی دبان کا جاننے والا کوئی شخص وہاں پر متعین کیا جائے گا جو اس کی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے جج کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی روشنی میں جج اپنا فیصلہ سنائے گا اس طرح سے جج کو دونوں طرح کی رائے معلوم ہو سکتی ہے کہ دونوں فریق کیا کہہ رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے تو یہ چیزیں جو ہے کہا کب شروع ہوئی ہے جو ہے خلافت بنو مویہ میں ان سب چیزوں کی یہ بہت اچھے انداز سے پھر سے مرتب کیا گیا جو لفظ ہم نے پہلے کہا وہی پھر سے استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بھی سسلہ شروع ہو گیا تھا ان کے دور میں کہ باقاعدہ ہر چیز کی انٹری ہو یعنی لکھا جائے اسے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو باتیں پیش کی گئیں دونوں طرف سے وہ سب باتیں جو ہے لکھی جائیں نوٹ کی جائیں تو باقاعدہ چیزوں کو نوٹ کیے جانے کا معاملہ اس کی شروعات جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہو گئی تھی باقاعدہ اس کے لئے دفتر بنائے گیا ریشٹر بنائے گیا اور اس کے اندر یہ چیزیں نوٹ کی جانے لگی اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے وٹتا گیا خلافت بنی اباسیہ میں تو یہ بہت زیادہ دیولپ یہ طریقہ ہو گیا تھا لیکن شروعات اسی زمانے میں ہو گئی تھی ایک اور بات تھی اور وہ یہ تھا کہ اب یہاں پر ایک نگرانی کی بھی ضرورت ہے جب ہم نے کسی کو جج متعین کر دیا تو جج متعین کرنے کے بعد یہ بھی اپنی جگہ پر معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بھی نگرانی ہونی چاہیے کبھی بھی یہ بہت اہم چیز ہے آپ کسی بھی چیز کو بگر نگرانی کے چھوڑ دیں گے اسی کو سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تو انسانی نفس ہے یہ انسانی نفس پھر آدمی یہ سوچتا ہے میرے دیکھنے والا کون ہے میں جو بھی کروں سب جو ہے تو یہ منمانی کرنے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے چاہے آدمی نیک کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جائے اور منمانی کرنے کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے کہ جو سمجھ میں آیا میں نے فیصلہ کر دیا تو کہیں قاضی جو جج ہے اس کو بھی لگام لگانا ضروری ہے اس کے اوپر بھی نگرانی ہونی چاہیے اگر اس کے اوپر نگرانی نہیں رہے گی تو پھر فیصلے بھی متاثر ہو سکتے ہیں اسی لیے جو خلفہ ہوتے تھے اس زمانے میں وہ باقعدہ جو جج متعین کیے جاتے تھے جج کے فیصلوں کی وہ نگرانی بھی کیا کرتے تھے یعنی فلان جو ہے قاضی نے یہ فیصلہ کیا ہے فلان جج نے یہ فیصلہ کیا ہے فلان جگہ پر تو یہ ساری چیزیں بادشاہ کو حاکم وقت کو معلوم ہونی چاہیے اور باقعدہ وہ نگرانی رکھے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کیا جا رہا ہے تو جو قاضی ہوتا تھا اس کی جواب دہی کو بھی متعین بھی گیا اور باقعدہ یہ حاکم وقت یعنی جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفہ اس چیز کو جو ہے دیکھے گا اور اس کی نگرانی رکھے گا یہ صرف احساس بھی رہے تو بہت اہم چیز ہے یعنی جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی نگرانی کر رہا ہے تو میں اپنے کام میں زیادہ اپنے کام میں زیادہ فرچوالٹی دکھاتا ہوں فرچوال رہوں گا یہ انسانی فطرت ہے اسی لئے اسلام میں نظام مراقبہ رکھا گیا نظام مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نگرانی کرنا آپ نے کسی کام کے لئے متین کر دیا چھوڑ دیا کبھی کچھ پوچھ ہی نہیں رہے تو یہ غلط چیز ہو جاتی ہے پھر یہیں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ جس کو بھی آپ متین کرتے ہیں اس کے کام کی نگرانی بھی رکھیں اور اس کی باز پرس بھی ہو اور اسے سوال و جواب بھی ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے جو بھی ہے تاکہ اسے احساس رہے اور اس کا قدم نہ ڈگمگ آئے اب اس کے بعد یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ انداز فیصلے کا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا یا اس کے لیے کیا شکلیں جو اسلامی نظام قضاء ہے وہی نظام اللہ کے رسول صلی اللہ زمانے میں بھی رہا خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی رہا اور یہی نظام بنو امیہ کی خلافت میں بھی رہا یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بعد بھی جو خلفاء بنی و مئیہ کہا جاتا ہے ان کے دور میں بھی یہی چیز قائم رہی اس میں تبدیلی نہیں کی کبھی بھی اور تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی یاد رکھ لیجی گا آج بھی اسلامی کوٹ میں وہی نظام اسلامی نظام قضا کیا ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے قاضی کے سامنے جج کے سامنے آئے گا تو وہ دونوں طرف کی بات سنے گا اور پھر اس سلسلے میں قرآن میں کیا حکمہ ہے حدیث میں کیا حکمہ ہے ان چیزوں کو دیکھے گا پیارے نبی سلام تو خود رسول تھے اس لئے آپ کے لئے یہ سب مسائل نہیں ہوتے لیکن خلفاء راشدین اور اس کے بعد کے دور میں بھی جو بھی جج ہوگا وہ جج ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو قرآن کا پتہ ہو حدیث وں کا اچھی جانکاری رکھتا ہو اس کے بارے میں تب ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا ہے قرآن دیکھنا ہے حدیثوں کو دیکھنا ہے اور اسی کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے خلافہ راشدین کے دور کے بعد اہد بنی امیہ میں ایک چیز اور بڑھ گئی کہ اگر ایسا کچھ معاملہ پہلے ہوا ہے تو پہلے کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ چیز بھی دیکھی جاتی اگر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ایسا کچھ بھی تو پھر قاضی خود اجتہاد کرتا ہے اسی لئے قاضی کے اندر یہ صلاحیت جج کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے اجتہاد یعنی جو شریعت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کسی فیصلے تک پہنچنے کا جو علم ہے جو صلاحیت ہے جو کوالیفیکشن ہے یہ اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا تو اس پہ ایک چیز اور بڑھ گئی تھی کہ اب یہ قاضی اور جج پہلے جو فیصلے ہو چکے ہیں مختلف جو ہے چیزوں کے ان کو بھی سامنے رکھے گا تو پہلے کیا چیزیں رہیں گی فیصلے کے وقت میں اللہ کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث اجماع پوری امت کا اور اسی طریقے سے جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو سامنے رکھا جائے اور اگر پہلے کے کوئی فیصلہ پہلے کا ہے کوئی نیا مسئلہ آگیا ہے تو باقیدہ جج اشتہاد کرے گا وہ خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور اس زمانے کے جو بڑے ماہر لوگ ہوں کتاب و سنت کے ان سے مشورے بھی کر لے گا اس طریقے سے وہ فیصلے سادر کرے گا یہی طریقہ تھا امیر معاوی رضی اللہ تعالی کے دور میں اور یہی طریقہ جو ہے دور میں بھی رہا ہے یہ بات تھی چند باتیں تھی جو نظام خلاف نظام جو ہے قضاء یعنی جو ہے کسی بھی مسئلے میں فیصل کرنے کا جو طریقہ تھا اس زمانے میں وہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور تقریباً وہی طریقہ تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اتنا ضرور ہوا تھا کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے اس کو اور زیادہ کیا گیا اور جو ضرورتیں بڑھتی گئیں ان ضرورتوں کے لحاظ سے اس میں اس طرح کی چیزوں کا اضافہ بھی کیا گیا اور منظم کیا گیا بس اتنا ہوا لیکن روح وہی تھی جو فیصلے کی روح وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ زمانے میں تھی جو خلفہ راشدین کے دور میں تھی یہ چیز باتیں تھیں آج کے اس درس کے تعلق سے اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اب ہماری ایک دوسری کلاس شروع ہوگی اور عربی کلاس اس میں شریک ہیں وہ لوگ شریک رہے ہیں آج کا درس تاریخ کا یہ پر ختم کرتے ہیں سبحان اللہ